بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلم کما تو خدو و ترغا عدداما تو خدو و ترغا واجب الاحترام حضر گوردیلی بھائیو قدشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھی انشاءاللہ اسی تعلق سے چند باتیں اور عرض کرنی ہے یقینا اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کسی کو نہیں معلوم انہی بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ جن میں شاہ لہو کی سب سے بڑی نعمت میرا اور آپ کا مسلمان ہونا ہے یعنی ایمان کی نعمت اور یہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہے یقینا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے عظیم شان نعمت عطا کی یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کے مل جانے پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یقینا وہ کم ہے اگر کوئی بندہ اس نعمت کے بدلے شکر گزاری کے طور پر ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دے تو بھی اس نعمت کا شکریہ دا نہیں کیا جا سکتا حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نہ کسی امیر کی کوئی حیثیت ہے نہ کسی غریب کی کوئی حیثیت ہے نہ کسی اونچے خاندان والے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کسی عہدے والے کی کوئی حیثیت ہے بلکہ اللہ کے نزدیک انسانیت کی حیثیت ہے اور آگے یوں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو انسانیت کی بھی حیثیت نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک آمان کی حیثیت ہے یعنی نید آمان کی عملِ صالحہ کی اور آگے یوں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نہ عمل کی کوئی حیثیت ہے بلکہ اللہ کے نزدیک تو ایمان کی حیثیت ہے جس بندے کے پاس ایمان ہوگا اس ایمان کی برکت سے اس کے لئے عمل بھی کامیام اور اس کی انسانیت بھی کامیام لیکن خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر ایمان پاس نہیں تو اچھی انسانیت بھی اللہ کے نزدیک کوئی وقعات نہیں رکھتی اور نید عمل بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور آپ لوگوں نے پواہ ہوگا اور یقیناً سنا ہوگا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم انسانیت کے اعتبار سے بہت بہترین انسان تھے اور جہاں تک عامال کی بات ہے علماء اکرام یہ فرمات ہے صرف ابو طالب کو کلمہ پلے کی دیر تھی عمل تو ان کے اتنے تھے نیکیاں تو ان کی اتنے تھی کہ اگر اہت مہار کے سامنے ان کی نیکیوں کو رکھا جائے تو اہت مہار چھوٹا پڑ جاتا ہے انسانیت کے اعتبار سے بہترین انسان عمل کے اعتبار سے بہترین عمل والے لیکن افتوس صد افتوس ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے اور کیسے ابو طالب باوجود مسلمان نہ ہونے کے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی اور مسلمانوں کی قدم قدم پر مدد کیا کرتے تھے ہر موقع پر کرتے ہیں حالانکہ ابو طالب کا آخری وقت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے چچا میرے کان میں ہی آپ قلمہ پڑھ لیجئے کل قیامت کے دن میں آپ کے مسلمان ہونے کی دوائی اللہ کے سامنے دوں گا لیکن اللہ کو شاید مندور نہیں تھا اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا اب آپ اس سے ناغہ لگائیے کہ جو بندہ حضور کا قدم قدم پر ساتھ دیتا ہو اور حضور کی ہر پریشاری میں حضور کے ساتھ کھلا ہوتا ہو حضور سے بے انتہام محبت کرتا ہو کیسا بہترین عمل اس کے پاس ہوگا اور کیسی بہترین انسانیت اس کے پاس ہوگی لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسانیت اور وہ نیک عمل ابو طالب کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے اور ایمان ہی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن انسان کو نجات حاصل ہوگی ایمان کی بنیاد پر ہی انسان جنت میں داخل ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں وہ جنت میں جانا وہ بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سن سکتا اس لئے میرے بھائیو اللہ نے مجھے آپ کو اور دنیا کے مسلمان کو جو اللہ کے اس احسان کو احسان سمجھیں کہ اللہ تو نے اپنے خضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کیا لیکن ساتھی ساتھ اس بات کی فکر بھی کرنی چاہئے کہ جو ایمان ہمیں ملا جس ایمان کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ ایمان ہمارا محفوظ ہو جائے اور اس ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائے یہ اصل کامیابی ہے ایک انسان نے ساری زندگی مسلمان بن کر گزاری اور مسلمان کی حیثیت سے دنیا اس کو جانتی رہی لیکن خدا رہا خاصتہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ موت کے وقت ایمان اس سے محروم ایمان سے وہ محروم ہو گیا یا ایمان اس سے چھیل لیا گیا تو آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ساتھی ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرے کہ اللہ میرا ایمان اور میری نسلوں کا ایمان کس طرح محقود ہو جائے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال ہو دولت ہو پروپردی ہو اس کی حفاظت کے لیے وہ نئے نئے طریقے استعبال کرتا ہے اور بحیثیت ایک انسان ہونے کے جو بھی کوشش وہ کر سکتا ہے ان کی حفاظت کے لیے وہ کرتا ہے لیکن افسوس صد افسوس آج ہم اپنے ایمان کی طرف سے غافل ہیں اور شاید بھی کوئی بندہ ایسا ہو جسے اپنے ایمان کو لے کر فکر ہوتی ہو کہ اے اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا اے اللہ مجھے موت تک ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور جب میری موت آئے تو ایمان پر میری موت آئے کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہم یہ سمجھ ہے کہ دنیا کے اندر مال و دولت کو چھرانے والے چور موجود ہیں لیکن آپ یقین کریں اسی دنیا کے اندر ایسے بھی لٹیرے موجود ہیں جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں ہمارے دین کے دشمن ہیں اور وہ بہترین شکل و صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے ایمان کو ہمارے دین کو ہمارے اسلام کو برباد کر دیتے ہیں جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں روپیوں پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں دیانا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جو ہمارے بچے ہیں بچیا ہیں آنے والی جو نسل ہے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہ جائے اور ان کا ایمان کس طرح بچ جائے اس بات کی فکر بھی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے ورنہ آپ یقین کریں کہ ایمان کے لٹے ایمان کے چور آج ہمارے محلوں میں نہیں آج ہماری جیو کے اندر موجود ہیں یہ موبائل جو آج تقریباً ہر آدمی کی ضرورت بن چکا ہے تقریباً ہر آدمی کے پاس موجود ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس موبائل کے ذریعے آپ دیلی معلومات حاصل کرتے ہیں یا دیگر کوئی اور ضرورت پولی کرتے ہیں میرے بھائی اس موبائل کے اوپر ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کے ایمان کو آپ کے دیل و اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اس لئے کوئی شخص اس غلط رہنی میں نہ رہے کہ میں مسلمان بسنی میں رہتا ہوں میں مسجد کے پروس میں رہتا ہوں اور میری اُڈ بیٹ علماء اکرام کے بیچ میں مسجد کے امام صاحب کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا ہے اس لئے میرے ایمان پہ کوئی حرف آنے والا نہیں آج جس کے پاس موبائل ہے جس کی جیب میں موبائل ہے وہ اس بات کی کوشش کرے اور فکر کرے کہ میں اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو کس طرح بچاؤں اور کس طرح بجھے بچانا چاہیے اس کے لئے کوشش بھی ہو اور اللہ سے دعا بھی ہو اے اللہ مجھے میرے ایمان کے ساتھ سلامت رکھ اے اللہ جب میری موت آئے تو اس ایمان کے ساتھ آئے اس اسلام کے ساتھ آئے اس لئے میں آپ لوگوں سے ہر جب ہر جب یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں یقینا آج انسان کی ضرورت بن چکی ہے لیکن اللہ کے واسطے موبائل کا غلط استعمال آپ نہ کریں اور وہ لوگ جو ایمان کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں آپ یقین کریں قرآن اور حدیث کا نام لے کر ہی موبائل پہ کے بیان کر یں یہ بھی کمال کی بات قرآن کا بھی نام بولیں گے حدیث کا بھی نام بولیں گے اللہ کے نبی کا بھی نام بولیں گے لیکن جہاں وہ کٹ مارتے اور اس طرح کے محصر جو اس کو آگے بھائے گا اس کو یہ ملے گا اس کو وہ ملے گا اور جس نے آگے نہیں بھائیا وہ برباد ہو گیا اس کے بچے بھر گئے یہ سب دیکار کی بات اس لئے آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق موبائل کا استعمال کریں آپ اگر کسی عالم کو جانتے یہ معتبر عالم آپ اس کے بیانات بلکل سنیں کسی نے آپ کو نہیں رہو گا لیکن جس سے آپ واقع نہیں اس کے بیان آپ نہ سنیں جب تک آپ کو معلوم نہ ہو یہ ہے کس مسئلت کا ہے کس مذہب کا ہے آپ یہ سمجھ رہے کہ کوئی آپ سے آگر اس کو دشمن بھائی کوئی بھی نہیں کہتا اب گمراہ کرنے کے دوسرے طرح دنیا نے ایجاد کر لی ہے ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہیں ہم رائعی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ تمام علماء اکرام نے کفر کا فتوہ ہم کے اوپر لگائے اور رائعی طور میں وہ ہم سے اچھے مسلمان نظر آتے داری ٹوکی جبہ صفح اول کے نمازی قرآن کی تلاوت کے بابن ساری خوبی اور جنبر موجود ہیں اس لیے خاص عورت نوجوان بچے جو دیلی معلومات حاصل کرتے موبائل پہ وہ احتیاط سے کام لیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھے اور جب ہماری موت آئے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے وافر دعوان آل الحمد اللہ رب